زبا کسری لے ڈوبا اکشہ کمار کو اکشہ کمار کے لئے کہا گیا کہ زبا کسری کے ایڈ کے لئے انہوں نے 100 کروڑ روپے چارج کیے یہی کارن ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی جب اکشہ کمار کے خلاف آواز ہوتھی تو اکشہ کمار نے پیسہ لوٹایا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیل ہو گئی ہے تو یہ ایڈ تو چلے گا لیکن اسے میں ایکسٹینڈ نہیں کروں گا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسہ بڑا تھا جو اکشہ کو ضرور تھی اسی لئے انہوں نے پیسہ لوٹانے کے بجائے ڈیل کو رینیو کرنا ہی نہ سمجھا لیکن اب اکشہ کمار کے پرتویراج جس کا بجٹ اس ویمل ایڈ سے بہت زیادہ تھا وہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے اس کے لئے اب فلم کے ڈیریکٹر چندر پرکاش دویدی نے اکشہ کمار کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہوں نے ڈیریکٹلی تو نہیں لیکن باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اکشہ کمار کی ایمیج بھی اس فلم پر بہت بڑا پربھاؤ بنی اکشہ کمار کے پاس کے کومنٹ، ان کے پاس کے کمیٹمنٹ، اس کے کارن بھی بڑی کانٹروورسیز کھڑی ہوئی جس کا بھکتان ہم نے کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے دیریکٹر چندر پرکاش دویدی اس فلم پر چودہ سالوں سے کام کر رہے تھے تو وہ اپنے کام کو برا نہیں کہیں گے بات کریں اگر عدیتیا چوپڑا کی تو انہوں نے بھی اس فلم کو بنانے میں جہاں جہاں جو جو پیسہ لگا وہ دیا ہے تو یہ دونوں تو باہر نکل گئے لیکن اب اس فلم کے ڈوبنے کی پوری ذمہ داری اکشہ کمار پر آ رہی ہے اور ذمہ داری میں بھی سب سے بڑی چیز آ رہی ہے وہ ویمل کا ایڈ جو اکشہ کمار نے فلم کے ریلیس سے کچھ ہی دنوں پہلے کیا اور اس ایڈ کو چاہتے تو اکشہ کمار پرتوی رات کے بعد بھی لا سکتے تھے جب ان کی اس طرح کی فلم آ رہی تھی تب لا سکتے تھے لیکن اکشہ نے ایسا نہیں کیا ایک طرف وہ سمرات کا رول کر رہے ہیں دوسری طرف وہ زبا کیسری کر رہے ہیں تیسری جگہ وہ فلموں سے پہلے ایک ایڈ میں آتے ہیں اور ننڈو کو کہتے ہیں کہ فوفو نہیں کرنا تو ایسے میں as an actor as an hero جو لوگ اکشہ کمار کو مانتے ہیں ان کا وشوات اکشہ کمار سے اٹھا لوگوں کی جو سوچ تھی کہ اکشہ کمار جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ سوچ بدل گئی کہ کئی بار اکشہ کمار پیسو کے لیے اپنا کہا ہوا بھی بدل دیتے ہیں اور اسی کا خامیازہ بھکتا فلم پرتفی راج نے ایسا ڈیریکٹر کا کہنا ہے چندرپکاس دوبیدی نے لیٹس انٹیویو میں اکشہ کمار کو اس فلم کے ڈیتاسٹر ہونے کے لیے ذمہ دار ٹھیرایا ہے